بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام ہے اسامہ میرے نام ہے ابی با اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ اینڈ ابی با ری ایکشنز تو میرے پیارے بھائی اور ان کی بہنوں کی بہنوں کی بہنوں ویلکم بیک ہو گئے آپ کو آنیدھر ویڈیو کے اندر تو اس ویڈیو میں ہم لیکشن دینے جا رہے ہیں قادیان نے چھوڑنے پر ایک شخص پر جو ہے نا بہت مظالم ڈھائے گئے ان پر بہت ظلم کیا گیا تو یہ ان کی ہم داستان سننے جا رہے ہیں اور یہ ویڈیو ہم نے لیے کے ٹی وی اوفیشل چینل سے تو اوریجنل ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا گو انڈ چیک ایڈ اور ان کو بھی سپورٹ کیجئے اور ہمیں تو آپ سپورٹ کری رہے ہیں تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور ان کی سٹوری سن لیتے ہیں تحفظ ختم نبوت ناموس رسالت رد قادیانیت حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین القوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کی ٹی وی اوفیشل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرپ کریں میرا نام طاہر احمد ہے میرانی بلوچ اور میرا تعلق میرپرخات سے ہے اور آج کل میں ہائی سکول میں ٹیچر ہوں جوڑوں کے برابر میں گاؤں میں وہاں پڑھاتا ہوں میں پیدایشی طور پر ایک کاجینی تھا اور تقریباً پینتیس سال کی عمر تک میں کاجینی تھا اور دوہزار بیس میں مجھے خیال پیدا ہوا کہ مجھے کاجینی جماعیت کو چھوڑنا چاہیے کیونکہ یہ جماعیت اسلام کی اصل تعلیم کی مطابق ان کا قدم نہیں ہے تو میں اپنے بیوی اور ایک بیٹے کے ساتھ جو میری فیملی تھی اس کے ساتھ میں بغیر کسی سے مشورہ کرنے کے اپنی فیملی کے یا کسی کاجینی جماعیت کے فرد سے یا کسی اور سے میں کاجینی کو چھوڑ کر مولان حفیظ ریمان صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گیا تو اس کے بعد میری فیملی میں سے آج تک تو کوئی مسلمان نہیں ہوا لیکن قریبی رشتے داروں میں سے ایک میرا بہنوی مسلمان ہو چکا ہے کاؤنسل کرنے کے بعد اس کو میں نے کاؤنسل کیا اور سمجھایا کہ آپ جس حساب سے جا رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے تھوڑا غور کرو اور ایک میرے سگے مامو ہیں میری امی کے بھائی نصیر احمد وہ بھی مجھے دیکھ کے اس کو میں نے کاؤنسل تو نہیں کیا تھا لیکن اس کا ارادہ تھا لیکن اس کی جرت نہیں ہو پا رہی تھی لیکن جب اس نے مجھے ہوتے ہوئے دیکھا تو ایکزیکٹلی اس کے دوسرے دن وہ بھی مسلمان ہو گیا کاجینی کو چھوڑ کر اس طرح سے کل میری برادری کے پانچ سے سات لوگ ہیں جو میرے ہونے کے بعد میری تبلیغ سے یا میرے ہونے کے اثر سے یا خود ہی کاجینی سے بیزار ہو کر دو تین سالوں میں مسلمان ہو چکے ہیں کاجینی کے حوالے سے خاندانی پس منظر یہ ہے کہ سب سے پہلے ہماری برادری کے پانچ لوگ کاجینی ہوئے تھے مسلمان میں سے جن میں سے ایک میرا دادا بھی تھا سگا دادا جن کا نام اللہ بچایا تھا انیس سو بیالیس میں یعنی پاکستان بننے سے پانچ سات سال پہلے نصرت آباد اسٹیٹ ہے کہے کاجینیوں کی وہاں پہ کاجینی جماعت کے وہ شخص جو خود کو کاجینی جماعت کے دوسرے خلیفہ کہلاتے ہیں مردہ باشیر الدن محمود احمد ان کے ہاتھ پر یہ اسلام کو چھوڑ کر کاجینی ہوئے تھے نصرت آباد اسٹیٹ میں اسلام کو چھوڑ کر تو اس طرح سے ہماری برادری میں کاجینیت داخل ہوئی یعنی انیس سو بیالیس سے جس دن میں کاجینیت کو چھوڑ کر مسلمان ہوا وہ اثر کا ٹائم تھا میں اپنی بائیک پہ اپنی فیملی کے ساتھ چھوٹی اس میں ایک میری بیوی اور ایک پانچ سال کا بیٹا شامل ہے میں مسلمان ہونے کے لیے گھر سے نکلا تو میں جب تک اپنے گھر واپس نہیں پہنچا تھا تو میری جو والدین تھے اور جو برادری تھی انہوں نے میرے گھر پہ قبضہ کر لیا تو کیونکہ وہ انٹرنیٹ پہ دے دیا انہوں نے تو انہوں نے موبائل پہ دیکھ لیا کہ یہ ہو چکا ہے کاجینیت کو چھوڑ چکا ہے ان کو شدید غصہ آیا اور انہوں نے میرے گھر پہ قبضہ کر لیا اور میرے گھر کا سارا سامان بھی اٹھا کر چلے گئے جس میں میرے ڈاکومنٹس بھی شامل تھے تو برحال اس طرح سے یہ سارا معاملہ ہوا میری کاجینی جماعیت کو چھوڑنے کی اصل وجہ میرا مطالعہ تھی میری مطالعہ کرنے کی بچپن سے عادت تھی میں کاجینی جماعیت میں تھا اس وجہ سے میں کاجینی جماعیت کی کتابوں کو زیادہ ان کا مطالعہ کرتا تھا خاص طور پر مردہ علام احمد کاجینی کی کتابوں کا مطالعہ تو بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو میں نے اس کی کتابوں میں دیکھیں جو ایک صحیح مسلمان ایک اسلامی عالم اس کی تشہیر نہیں کر سکتا اس کو نہیں فیلا سکتا مثال کے طور پر اپنی کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے یا تو کسی بیماری کی وجہ سے یا اپنی پرانی عادت کی وجہ سے پھر اسی کتاب میں وہ آگے چل کے کہتا ہے کہ شراب نوشی اور خدا ترسی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے اس کا مطلب ہے کہ ہم تو نہیں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے لیکن مردہ کاجینی خود کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے پھر آگے کہتا ہے کہ خدا ترسی اور شراب نوشی اور خدا ترسی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے اس کا مقصد کہ مردہ کاجیانی کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں خدا ترسی نہیں تھی کیونکہ وہ ان کے بقول کے وہ شراب پیا کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ خدا ترسی ایک مومن کا ایک عام فیل ہے نبی تو کیا ولی تو کیا ایک عام مومن کا یہ فیل ہے کہ اس میں خدا ترسی ضرور ضرور ہوگی لیکن مردہ کاجیانی کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں نہیں تھی کیونکہ وہ شراب پیا کرتے تھے ان کے نزدیک تو ایسے بہت سارے اعتراضات ہیں جو میں نے ان کی کتاب پڑھنے کے بعد میں نے معلوم کیے اور تب میں نے سوچا کہ یہ جماعت ہے ایک وہ ایسی نہیں ہے جس کو ہم سمجھیں کہ جس کا قدم قرآن شریف کی تیلم کے مطابق ہے جس طرح کا یہ دعویٰ کرتے ہیں مردہ کاجیانی کی تقریباً پچاسی کتابیں ہیں جس میں سے ایک کتاب کا نام تذکرہ ہے جس میں یہ لکھتا ہے کہ سارے کے سارے میرے الہام جو خدا نے مجھے کیتے ہیں وہی اور اس کی اندر یا خوابیں جو اس نے دیکھی جس کو یہ کہتا ہے کہ میری سچی ہو گئیں پھر کہتا ہے کہ نبی کی خواب بھی الہام ہوتی ہے وہ ساری اس کتابیں شائع ہیں جس کا نام تذکرہ ہے اس کو میں نے کئی دفعہ پڑھا ہے تو اس میں یہ کافی ساری ایسی باتیں کہتا ہے جس میں یہ دوسرے نبیوں کے برابر بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابری کا اپنے آپ کو ٹھیراتا ہے جیسے ایک جگہ کہتا ہے کہ قرآن کیا ہے میری موں کی بات یعنی قرآن اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی وہی تھی وہی کی صورت میں نازل ہوا کسی انسان کی موں کی بات نہیں تھی تو جیسے اتنی بڑی جرت کر سکتا ہے اور کوئی سوچتا نہیں کہ یہ کتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے کہتا ہے کہ میں کبھی اس کی یہ کتاب ہے دورے سمین نظموں کی کتاب ہے جس میں نظمیں لکھی ہوئی ہیں اردو میں لکھی ہوئی ہے ایک دورے سمین فارسی بھی ہے تو دورے سمین اردو میں کہتا ہے کہ میں کبھی عیسیٰ کبھی موسیٰ کبھی یاکوب ہوں نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شمار تو جو اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے اور ایک جگہ کہتا ہے کہ جب آپ شیشے کے باہر کھڑے ہوتے ہو کہتا ہے اے لوگوں تو مجھ پہ کیوں اتراز کرتے ہو کہ میں نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں میں نہیں کرتا آپ جب شیشے کے باہر کھڑے ہوتے ہو جو شیشے کے اندر آپ کا اکس ہوتا ہے وہ کی دوسرا شخص تھوڑی ہوتا ہے وہ آپ خود ہی ہوتے ہو تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شیشے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں ناؤزو باللہ اندر جو اکس ہوتا ہے وہ میں ہوں میں اس سے الگ تھوڑی ہوں تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کی دعویٰ ہے نبوت کا تو اس حساب سے احمدی لوگوں کو سوچنا چاہیے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور مسلمان سمجھتے ہیں تم کسی شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر سمجھ کر کیسے مسلمان کہلاتے ہو یا سمجھ سکتے ہو آپ کو سوچنا چاہیے مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں کہا جانے پر صرف یہ ہے کہ آپ مسلمان کیوں کہلاتے ہو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم کسی شخص کو نبی مانتے ہو تم اپنے مذہب کا کوئی اور نام رکھ لو یعنی سکھوں نے رکھ لیا گروہ نانا کو اپنا گروہ بنا لیا الگ پریکٹس کر لیا ہمیں کوئی ان پر اعتراض نہیں ہے تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو ساری دنیا میں یہ تبلیغ کرتے ہو کہ ہم ہی اصل مسلمان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کا نبی قرار دیتے ہو اور اس کو سمائیتے ہو اور اس کے حکام جو حکام سمائیتے ہو قرآن کی حکام کی تعلیم کی طرح اس کی خلاف تعلیم دیتا ہے جہاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کی تھی وہ اس کو حرام قرار دیتا ہے یہ نہیں کہتا کہ آپ جہاد نہیں کریں کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے جس کے فریضے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ ارشاد کیا قرآن مبارک بہت ساری آیتیں ایک آیت نہیں ہے جو مسلمان قرآن پڑھتا ہوگا اس کو اندعوہ ہوگا لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے آنے سے جہاد حرام ہو چکی جو شخص قرآن کی تعلیم کو حرام قرار دے سکتا ہے تم اس کو نبی بھی مانتے ہو رسول بھی مانتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور اس کے ساتھ تم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہو یہ کیا دریقے کار ہے تمہاری مذہب کا دوسرا نام رکھ لو اور خدا تعالیٰ کے نظر میں ہم ایک سچے مسلمان ہوں تو انہیں چاہیے کہ جو دوسرے مسلمان علماء ہیں ان کی باتیں سنیں ان کے جلسوں میں جائیں اور ان کی تبلیغیں سنیں ان کی کتابوں کا مطاعلہ کریں وہ صرف لاجین جماعیت کی کتابوں کا مطاعلہ نہیں کریں ظاہر ہے کہ دوسری وہ اپنے ہر ایک اپنے فیور میں لکھتا ہے وہ دوسری باتیں لکھتے ہی نہیں ہیں اصل باتیں لکھتے ہی نہیں ہیں ایک شک جو صرف جماعیت احمدیہ کی کتابیں پڑھتا ہے کسی اور کے ساتھ ملتا بھی نہیں ہے ایم ٹی کے علاوہ کوئی چینل بھی نہیں دیکھتا اور اس کو کفر سمجھتا ہے دیکھنا تو ایسے نہیں ہوتا تو تب باتیں واضح ہوں گی جب مردہ کاجینی خود کہتا ہے کہ جب تم دو چیزوں کا فرق محسوس کرنا چاہو تو آپس میں کمپیر کرو پھر دیکھو کہ کون سی بہتر ہے تو تم کاجینی کو کیوں نہیں کمپیر کرتے دوسرے اسلام کے ساتھ تو کمپیر کر کے دیکھو کمپیر تب کرو گی جب دوسری چیزوں پر آپ گوھر کرو گے تب کمپیریجن کے ساتھ آپ کے سامنے جو اصل حقیقت ہوگی سامنے آ جائے گی کہ قرآن شریف کیا فرماتا ہے اور پھر کاجینی جماعیت میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں اور ان کو وہ اپنے لاحے عمل سمجھ دیں انشاءاللہ تمہیں اتمنان ملے گا مقصد ہے کہ جتنے بھی قاجین ہیں ان کو اسلام کی دعویٰ دوں اور امید کرتا ہوں کہ سارے کے سارے قاجینیت کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ تو ماشاءاللہ یہ تھی ہماری ویڈیو بہت خوبصورت ویڈیو اور چاہی کہانی سنائی انہوں نے کہ کیا بکوا ساتھ کر کے گیا احمد قاجینی ان کا جو بڑا ساتھ کہ آپ نبوت کا دعویٰ کر کے گیا کتنی غلط غلط باتیں کر کے گیا نعوذب اللہ مطلب کہ شراب پیتے تھے یہ کیا باتیں ہیں یہ یہ کیا بکوا ساتھ ہیں اس کی پتہ نہیں یہ لوگ کیوں اسلام کو ایک بار پڑھ کے دیکھو تمہیں اپنی قاجینیت کی کتابیں پڑھنے کا دل بھی نہیں کرے گا اس میں جتنا جھوٹ بھراو ہے بلکل اس کی اپنی باتیں ہی ہمتنے خلاف ہیں کتنی عجیب عجیب باتیں اسے لکھی ہوئی ہیں بلکل نونسنس والی باتیں ہیں بلکل یعنی اگر اس کا کوئی سر بھی نہیں ہے اس کا کوئی پیر بھی نہیں ہے ایک دفعہ وہ کہہ رہے کہ وہ شراب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذب اللہ باتیں خدا ترسی اور شراب جمعہی نہیں ہو سکتا پھر تو نبی تو خدا ترس سے بھی آگے کا کام کرتا ہے تو پھر واقعی میں یہ پھر کیا مطلب ہوا اس کا یہ کہنا تھا کہ نعوذب اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں خدا ترسی نہیں تھی بے وقوف لوگ ہیں یہ کیا قرآن پاک کھولو ہسٹری کھولو اسلام کی کیا واقعات ملتے ہیں بڑے بڑے واقعات ملتے ہیں خدا ترسی کے ہم نے جتنے بھی قادیانے کو مسلمان ہوتے دیکھا ہے ان کے اندر ایک عادت اللہ تعالی نے ڈالتی جست جوب تلاش خدا کی سچی تلاش اب یہ دیکھیں جو مخلص ہو جاتا ہے وہ ضرور اپنے خدا کو رونڈ ہی لیتا ہے سچے مذہب کی تلاش میں نکلتا ہے انہی کو اللہ تعالی اپنے سیدھے راستے پر لاتا ہے کل کل یہ سب مطالعہ کرتے تھے اپنے بکس کا بھی اور دوسری بکس کا بھی پھر موازنہ کرتے تھے جیسے مرزا قادیان نے نے کہا جب آپ کو دو چیہ سامنے ہیں تو ان کا موازنہ کریں پھر جو صحیح لگیا وہ کریں تو آپ دیکھیں کہ قرآن ہمیشہ آپ کو پرفیکٹ لگے گا مکمل صحیح اور کبھی بھی اس کلافات نہیں ہوگا کہ اللہ تعالی نے ایک دگا پر یہ کہا ہے دوسری دگا پر یہ کیوں کہا ہے بلکل پرفیکٹ ہوگا اور جبکہ مرزا کی بکس میں آپ دیکھ لیجئے گا ایک دگا پر وہ کچھ کہے تو دوسری دگا پر اس کے ولٹ بھی کہہ رہا ہوا پھر بندہ کہتے ہیں کہ انسان پاگل ایک دفعہ خود یہ بات کہہ رہا ہے دوسری دفعہ یہ بات کہہ رہا ہے تو جہانا اللہ کی کتاب ضرور پڑھیں اور جہانا مختلف مختلف کو صحیح کہہ رہے ہیں کہ علماء کرام کے مجالیس میں جائیں آپ کو پتہ چلے گا کہ جہانا کیا کیا اصل مزاب ہے کیا اصل دین ہے بلکل تو ماشاءاللہ یہ تھی ہماری ویڈیو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے دیو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس طرح کی مزید ریاکشن ویڈیوز کیلئے آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تو سٹے ہیپی سٹے کنیکٹ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک رکھیں امنا بہت سارا خیال اللہ حافظ